بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کلائنٹس کے لئے کام کر رہی ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو پراپر ریویو دوں گا آورسیز بلاک کے اندر کہ اس وقت سوسائٹی انتظامیہ نے جو ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے کیا کیا نئی چیزیں ایڈ کی ہیں اور کس لیول کا کام کر رہی ہے تو میرے ساتھ رہی ہے آپ سے گزارش اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں میرے ساتھ رہی ہے آپ کو آورسیز بلاک کا ریویو دیتا ہوں جی اس وقت ہم آورسیز کی لوکیشن کے اوپر موجود ہیں آج انشاءاللہ ہم آپ کو سائیڈ ویزٹ کروائیں گے اور بلو ورڈ سٹی کی جو آورسیز بلاک ہے جو اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں اور آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ بلو ورڈ سٹی کے آورسیز بلاک کے اوپر جن لوگوں نے پلوٹ لیے تھے ان کو کتنا فائدہ ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم آورسیز کی لوکیشن کے اوپر موجود ہیں ڈویلپمنٹ کے اتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ان کے مشینری بلکل اس زمین کو لیول کر رہی ہے جو پار تھے ان کو بلکل بہتر طریقے سے یہاں پر اس کو لیول کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس لیول کا کام ہو رہے اور کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے تو آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا ڈیڑھ ہفتہ پہلے یا میکسیمم دو ہفتہ پہلے کہہ لیں جب ہم یہاں سائٹ کے اوپر آئے تھے تو آپ نے اس ویڈیو کو اٹھا کر ضرور دیکھنا ہے آپ کو ایک نمائیہ فرق نظر آئے گا کہ آج سے دو ہفتے پہلے آورسیز بلاک کی پوزیشن کیا تھی روڈز کے اعتبار سے کس لیول کا کام ہوا تھا سیوریچ کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سیوریچ پہلے کی ویڈیو میں تھی یا نہیں تھی اور جو سٹریٹ لائٹ تھے کیا اس وقت اس ویڈیو کے اندر تھے یا نہیں تھے تو آج انشاءاللہ آپ کو جب دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اندر اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک نمائیہ فرق نظر آئے گا ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے کیونکہ بہت سارے ہمارے آورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے پروپر طریقے سے ابھی تک بلو اٹھ سیٹے کو ویزٹ نہیں کیا جسٹ ویڈیو کے اوپر اپنی بکنگ کرواتے ہیں اور ان لوگوں کے یہ سوالات تھے کہ آورسیز کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوا ہوا تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آئے دن سائیڈ ویزٹ کریں اور آپ لوگوں کو دکھائیں کہ آورسیز کے اندر ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقے سے ابھی کام ہو رہا ہے اس کا مین بولیورڈ ہے اس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کشادہ یہاں پر اس کو بنایا گیا ہے اور یہ ڈبل روڈ ہے درمیان میں اس کا گرین بیلٹ آئے گا اور اگر سیوریج کی بات کی جائے تو انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی سیوریج کے اوپر سوسائٹی انتظامیہ کس لیول کا کام کر رہی ہے اور سوسائٹی کے جو ایکسپینڈیچر ہیں اگر لوہے کے حوالے سے بات کی جائے تو کتنا لوہا جو انا اس کی صرف جو انا سیوریج کے اندر ڈالا جا رہا ہے تو کوئی بھی اچھی سوسائٹی جو اپنے کلائنٹ کے لیے کام کرتی ہے تو اس کے اندر ڈیلے ضرور ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹی آپ کو ایسا ہی لا وارس چھوڑ دے اور اپنی ساخت کو وہ مجروع کرے تو یہ دیکھیں اس لوہے کو آپ کو دیکھ کر نظر آ رہا ہے یا ہوگا کہ سیوریج کے اوپر اگر یہ اتنا زبردست طریقے سے کام کریں گے تو اس کے اوورسیز بلاک کو کتنا بہترین طریقے سے بنائیں گے تو موزن ناظرین سٹریٹ لائٹ کی جیسے میں نے بات کی تھی آپ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت یہ وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی جو آج انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو ایک اچھی ڈویلپمنٹ کا سلسلہ یہاں پر شروع ہے سٹریٹ لائٹ انہوں نے مین بولیوٹ کے اوپر لگا دیئے اور اس کے اوپر یہ جو انہوں نے جو انہوں نے اپنا روڑا شوڑا ڈال کے اس کو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اس کو پختہ کریں گے اور اچھا ایک سسٹم ایک اچھا سلسلہ یہاں پر شروع ہے ڈویلپمنٹ کے اتبار سے تو موزن ناظرین آج کی میری یہ ویڈیو یہاں پر اختتام ہوتی ہے آپ نے اگر اور سیز بلاک کے اندر یا کسی بھی پروجیکٹ کے اندر بلوور سٹی کے اندر آپ نے اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو میرا دیا کے نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ